اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تکبر کے اوپر گھمنڈ کے اوپر یہ انسان کی ایک کومن بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری آپ کو لگ جاتی ہے تو یہ آپ کی ساری صلاحیت کو آپ کی ساری کوالیٹی کو آپ کے سارے ٹیلنٹ کو آپ کی ساری ایبیلیٹی کو آپ کی ساری اچھائی کو یہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے اور سارے ٹیلنٹ کے باوجود ایبیلیٹی کے باوجود آپ اس دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں اس یونیورس کا جو سب سے پہلا گناہ ہے سب سے پہلا پاپ ہے وہ یہ تکبر ہی ہے گھمند ہی ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے اور ابلیس سے کہ تم دونوں اس کو سجدہ کرو فرشتے نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے انکار کر دیا جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں انکار کر گئے اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آگ کی صفت ہوتی ہے quality ہوتی ہے کہ یہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی کی quality یہ ہوتی ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اس لئے چونکہ میں اوپر تھی طرف جانے والا ہوں اور یہ نیچے کی طرف جانے والا ہے اس لئے میں اس سے بہتر ہوں اور اس لئے میں سجدہ نہیں کروں گا تکبر ہے کیا تکبر یہ ہے کہ کسی بھی خوبی کی وجہ سے کسی بھی صلاحیت کی وجہ سے کسی بھی ability کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اچھا سمجھنا قابل سمجھنا سمجھدار سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا ظلیل سمجھنا اپنے سے چھوٹا سمجھنا یہ تکبر ہے اس کا ایتورٹیف میشن ہے کہ اللہ کی دیہوی نعمت کو اپنا حق سمجھنا یہ تکبر ہے یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہوا ہے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ شہرت ہو چاہے کوئی ability ہو چاہے کوئی اقل ہو وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اپنی طاقت سے ہم نے اپنی قوت سے نہیں کمائیا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے اور اس میں ہم اپنے آپ کو credit نہ دیں بلکہ اللہ کو credit دیں کیونکہ اللہ جب چاہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے چھین سکتا ہے چھٹکیوں میں چھین سکتا ہے تو جو چیز ہم سے چھین جا سکتی ہے وہ ہمارا نہیں ہے تو جس نے دیا ہوا ہے اس کو credit دینا یہ توازہ یہ جھکنا ہے اور تکبر والا آدمی کیا کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے یہ میں نے کیا ہے میں ایسا میں ویسا تو یاد رکھئے گا کہ ریورڈ میں جو بکڑی زیادہ مہمے کرتی ہے سب سے پہلے اسی کو سبھا کیا جاتا ہے یہی law یہی formula nature بھی اپناتی ہے قدرت بھی اپناتی ہے کہ جو زیادہ مہمے کرتا ہے اس کی ساری ability کو ساری صلاحیت کو اور ساری quality کو ختم کر دی جاتا ہے اور بہت زیادہ talented ہونے کے باوجود اور اخلمند ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے تکبر چاہے کسی چیز کا ہو چاہے دولت کا ہو چاہے شہرت کا ہو چاہے طاقت کا ہو چاہے رتوے کا ہو چاہے حیثیت کا ہو چاہے حسن کا ہو چاہے علم کا ہو knowledge کا ہو چاہے اپنے نیک ہونے کا ہو پرہزگار ہونے کا ہو اچھا ہونے کا ہو کسی بھی چیز کا تکبر اگر انسان کے اندر آتا ہے تو یہ تکبر انسان کو رسوہ کر دیتی ہے بے عزت کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے ناکام کر دیتی ہے knowledge کی پہچان علم کی پہچان گیان کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے اندر توازو آ جائے انسان کے اندر جھکاو آ جائے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پیڑ بہت زیادہ پھل سے لدہ ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے لیکن جس پیڑ پہ پھل نہیں آتا ہے وہ اکڑ کے رہتا ہے اب اس سے بچنے کا علاج کیا ہے اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان سلام میں پہل کرے حدیث میں آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے لوگ ایک دوسرے کو گریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ارے وہ چھوٹا ہے وہ ہم کو گریٹ کرے گا تو ہم کیا کریں ہم لوگوں کو گریٹ کر دیں لوگوں کو سلام کر دیں اس سے تکبر کی بیماری سے بچ جائیں دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم کو ملی ہوئی ہے چاہے وہ عزت ہو شہرت ہو مال ہو حسب ہو نصب ہو علم ہو ان ساری چیزوں کا کریٹ اللہ کو دیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اور اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک چھٹکی میں ہم سے چھین لی جائیں اور ہم روٹ پر آ جائیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں بھوکم پاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ایک بیماری لگتی ہے پھر وہ لوگوں کے مہتاج ہو جاتے ہیں وہ اپنے سے پرالت نہیں کر سکتے وہ اپنے سے کھا نہیں سکتے وہ اپنے سے ہن نہیں سکتے یہ سارے چیزیں چھٹکیوں میں ہو جاتی ہیں اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائے جائے اس سے حفاظت کی جائے اور اس سے ملتا کچھ نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوہ ہے کہ انسان جب تکبر کرتا ہے تو اپنے نگاہ میں تو وہ بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ کتے خنزیر سے بھی زیادہ زلیل ہوتا ہے تو سلام میں پہل کریں گریٹ کرنے میں پہل کریں اور اللہ کی دیہوی نعمت پہ شکر ادا کریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ جائیں اور ناکام ہونے سے بھی بچ جائیں ہماری باتیں سننے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ